لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے اور قیامت میں بھی جمعے کے دن کا ایک خاص مقام ہوگا اس زمن میں ایک حدیث آتی ہے جسے حضرت ابو موسیٰ اشعالی رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن ایام کو یعنی کے دنوں کو ان کی شکلوں میں کھڑا کریں گے صرف جمعے کو خوب چمکنے والا بنائیں گے جمعے کی حاضری اور اس میں عبادت کا احتمام کرنے والے حضرات کو جمعہ ایسے گھیرے ہوگا جس طرح سے دلہن کو اس کے خوابن کے پاس شان و سوقت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے یہ دن ان کے لیے روشنی کرتا ہوگا اور وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے ان کے رنگ برف کے مثل سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی مثل مہکتی ہوگی کافور کے پہاڑوں پر باہمی گفتگو کرتے ہوں گے جن کی طرف دونوں مخلوق انسان اور جنات دیکھتے ہوں گے خوشی اور سرور سے پلک تک نہ جھپکائیں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکے گا سوائے ان معزنین کے جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے آزان کہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اسی طرح امام حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے اور اس کو القرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا ہے اس کے زمن میں علماء کرام یہ فائدہ لکھتے ہیں کہ اہل جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائی کی کے لیے صبح صویرے گھر سے نکلتے ہوں جس طرح سے صحابہ کرام کا معمول تھا یعنی صبح صویرے سے مراد اب یہ ہے کہ آج کل تو حالات اب بدل گئے ہیں اس زمانے کی طرح تو ہے نہیں تو اب وہ لوگ جو جمعہ کے لیے احتمام کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں جمعہ کا مسمون غسل کرتے ہیں اس کے لیے امدہ کپڑے پہنتے ہیں اس کے لیے خوشبو لگاتے ہیں کسی کو زبان سے ایزا نہیں دیتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور حاضرین جمعہ میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں خطیب کا خطبہ پورے عدب سے سنتے ہیں مسجد کا پورا احترام کرتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں اہل جمعہ کہا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ